جوش ملی حبادی ابھی نظموں نے بڑا رنگ جمایا وہاں ان کی اثرنگیز رومانی نظموں نے بھی چوان دلوں کی دھڑکنیں بڑھائیں نظموں کے ساتھ جوش کے گیتوں روبائیوں اور جدید مرسیے کو بھی اردو عدب کا اہم اساسہ تصور کیا جاتا ہے دوسری جانب جوش ملی حبادی کی زندگی کئی تنازات کا شکار رہی البتہ ان کی شائرانہ عظمت ہمیشہ غیر متنازع رہی ہے جوش کا انوکھا تخیل، فکر کی بلند پرواز، جذبات کا تیز بہاؤ، فن پر کامل دسترس اور اسلوب کی گہری انفرادیت، حرف و حکایات، مجاب و مذراب، شولہ و شبنم، فکر و نشانت اور روح عدب وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے جوش کی نصری خودنوشت، یادوں کی بارات بھی ایک جدہ گانا اہمیت رکھتی ہے پانچ دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو پیدا ہونے والے جوش ملی حبادی نے بائیس فروری انیس سو بیاسی کو اس جہان فانی سے کوچ کیا انہیں وفات کے برسوں بعد ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا جوش ملی حبادی عدب کے علاوہ کل کی طرح آج بھی پرستاروں کے دلوں اور ذہنوں میں زندہ ہیں